محمد آمیر کانگریس اخلیتی ترجمہ نظام الدین کے علاوہ دیگر خائرین نے بتایا کہ وقف جائدادوں پر خبزے کیے جا رہے ہیں وقف جائدادات کا نقصان ہو رہا ہے لینکوہی سے متعلق عدالت میں نظرستانی کی درخواست داخل کرنے کا مذکورہ احتجاجیوں نے مطالبہ کیا بعد ازاں احتجاجیوں کو پولیس نے حراست میں لیتے ہوئے پولیس ٹیشن منتخل کیا مانی کنڈا جاگیر سے متعلق کیسی آر صاحب تلنگانہ تشکیر پانے سے پہلے سے یہ وعدہ کرتے رہے کہ مسلمانوں کے حوالے وقف جائداد کو کر دیں گے گورنمنٹ کا جو کلیم ہے سپریم کورٹ میں ہم اس سے دستبردار ہو جائیں گے اور یہ کیسی آر مسلمانوں کا یہ وعدہ لے کے یہ وعدے کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا وعدہ کر کے ہمدردی جتا کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہتیلی میں جنت بتا کے مسلمانوں کو دھوکہ دیے اور جو لینکو ہیلس درگاہ حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ کے جو جائداد ہے جو ایکچوال جائداد ہے ایٹین نینٹی ایکٹرز ہے وہ جائداد کو بجائے مسلمانوں کے حوالے کرنے کے جو کیس وقت ٹریبنل میں جیتا گیا وقت بورٹ کے فیور میں ہوا جو ہائی کورٹ میں جیتا گیا وقت بورٹ کے فیور میں ہوا اور سپریم کورٹ میں اس طرح سے فیصلہ ہوا یاد رکھئے تمام لوگوں کو میں بیدار کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ راشد خان بھائی ہے نظام بھائی ہے ہمارے حضرت پاشا صاحب کے خیادت میں جناب عباس علی صاحب ہے عبدالخدیر صاحب ہے عثمان خان صاحب ہے اور تمام جہاں پر ہمارے ایم بی ٹی کے خائدین یہاں پر موجود ہے ٹی ڈی پی کے خائدین موجود ہے کانگریس کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں میں اس ذریعے سے آپ لوگوں کو عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کیسی آر مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیے مسلمانوں کو بتائے کہ مسلمانوں کو یہ جاہداد وقت اور لینکو ہلز میں غریب مسلمانوں کو بسا دوں گا بلے یہ بھی وعدہ صبح ختم ہو گئے یہاں سے علیہ صاحب جو لڑ رہے تھے وقبورٹ کی مدد کر رہے تھے ان کا چار مہنے پہلے جو تبادلہ کیا گیا سپریم کورٹ سے بلا لیا گیا جب ہی ہم آدھی رات کو ان کو بلا لیے یہ دھوکہ ہوا جب سے ہم پکارتے آ رہے ہیں یہ کیسی آر دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو میں آپ تمام مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی نہ خیادت لڑنے والی ہے نہ علماء کرام لڑنے والے ہیں اتنا بڑا ایک لاکھ کروڑ سے زائد مالیت کا مقدمہ ہار گیا ہارا دیا گیا اور علماء کرام کے موک میں یعنی پتہ نہیں کیا ہو گیا چپی ساتھے ہوئے خیادت چھوٹے چھوٹے باتوں کے لیے جلسے کر رہی ہیں علماء کرام جا کے ووٹ کی بھیگ مانگ رہے ہیں وہاں سے ووٹ کسی کے یا مجلس کے حق میں ووٹ مانگ رہے ہیں لیکن نہ مجلس کا کوئی امیل ہے نائم پیٹ کی جائدات کا یہ تباہ ہو گئی کوئی ان کو بولنے کی کوئی توفیق نہیں ہے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں آپ کو ہم کو سب ملکے یہ لڑائی لڑنا ہے آپ ہم عوام سے گزارش راشد خان صاحب ہمارے انصطفہ محمود صاحب سب لوگ ہم شہیدوں کے چوک تک جائیں گے اور یہ مومنٹ کو سب ملکر ہم کو لڑنا ہے عوام کو حکومت کو جھنجوڑنا ہے کوئی خیادت مسلمانوں کا ساتھ دینے والی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہے وقف جائداتوں کا تحفظ کرنا عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک جو ٹھوکے یہی آپ تمام سے گزارش ہیں اور اس کے لیے ہم جیل بھرو ہر تحریک پورا من انشاءاللہ جاری رکھیں گے ہمارے چینل کو فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریں یوٹیوب پر سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کرنا نہیں ہے رنسی نونو